داخلی تحریک با مقابلہ خارجی تحریک ایک دن ایک شخص فون کر کے مجھے کہتا ہے تم دنیا کے عظیم تلین انسان ہو تم عظیم کام انجام دے رہے ہو مجھے فغر ہے کہ تم میرے دوست ہو مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ بات فلوس سے کہہ رہا ہے انہچہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگلے دن وہ فون کر کے کہتا ہے کہ تم بدماش ہو دھوکے بعد ہو دنیا کے سب سے بڑے پرادی ہو یہ سنکہ میرا حال کیا ہوتا ہے بہت بڑا کون کنٹرول کر رہا ہے واضح بات ہے کہ وہ کر رہا ہے کیا مجھے اس انداز سے زندگی بسر کرنی چاہیے یہ بلکل نہیں یہ ہوتی ہے خارجی تحریک میں چاہتا ہوں کہ مجھے اندر سے تحریک ملے جب وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ تم دنیا کے عظیم تلین انسان ہو تلین الفاظ کو سننا اچھا لگتا ہے لیکن وہ یہ بات نہ بھی کہے وہ بھی اپنے مطابق میں ایک اچھا انسان ہوں اگلے دن جب وہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا انسان کہے تو ممکن ہے اس کے الفاظ شروع میں مجھے بچھوں کی طرح ڈنگ مارے برحال مجھے یہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے اپنے مطابق میں ایک اچھا انسان ہوں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ تم نے مجھے گسہ دلا دیا ہے تو اس کی تحریک ہارتی ہوتی ہے اگر وہ کہے کہ میں گسے میں ہوں تو تحریک داخل ہوتی ہے کوئی شخص آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرتا خوش رہنے کا عہد کریے اپنے میارات کا خود تعین کریے من کی تنقید کو برداشت کریں چھوٹ چھوٹ چیزوں سے خوش ہونا سیکھئے یاد رکھے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا نشیب و افراد زندگی کا حیثہ ہیں ہر صورتحال کو پہتر بنائیے اپنے آپ کو مصبت کاموں میں مصروف رکھئے اپنے آپ کو دوسروں کو معاف کر دیں نہ تو خطا کا احساس رکھو نہ تو خطا کا احساس رکھو